اسلام علیکم تویار بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ لی بھئی بیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کون سے ہمیں اچھے موبائز ملتے ہیں جو کہ ہمیں ٹی ڈی ایم کے لئے یا کلاسک کے لئے لینے چاہیے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یار ویڈیو پوری دیکھ لینا اس میں جو کٹ فون میں مسئلہ مسائل آتے ہیں ان کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں ٹی ڈی ایم اور کلاسک دونوں کے لئے جو بیسٹ ڈیوائز ہیں وہی میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا بیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک جتنے بھی آپ کو بیسٹ ڈیوائز ملتی ہیں ان سب کا میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں ایسی ڈیوائز آپ کو بتاؤں جس میں کوئی مسئلہ مسائل نہ آتا ہو ٹھیک ہے نا اور سب سے یہ ریکمینٹ ہے کہ پچاس ہزار میں جتنے بھی آپ کو بوکس پیک مبائلز ملتے ہیں ان کو کبھی بھی مت لے بھائی ان میں اتنے گندے پروسیسر دیے ہوئے ہیں ملکہ گیم انسٹال بھی نہیں ہوتی یقین کرو ٹھیک ہے اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اسی رینج میں پب جی کے لئے جو اچھے مبائلز ہیں وہاں بتا دوں تو بھئی سب سے پہلے اگر انڈر ٹوئنٹی کے بات کریں تو اس رینج میں آپ کو دو مبائلز ملتے ہیں ریل می سکس اور شارپ ایک واس آر ٹو تو یہاں پہ ریل می سکس کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بوکس پیک مبائلز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کو چھوڑ کے یہاں پہ ریل می سکس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو ہیلیو جی نائنٹی ٹی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں سکسٹی ایفپس کا گیمپلے بھی ملتا ہے اور باقی اگر میں چیزوں کو لے کے بات کروں تو تنتالیس سو ایمیج کی بیٹری اور تیس وارڈ کی فاس چارجنگ بھی آپ کو اسی دیوائس میں دیکھنے کو ملتا ہے ملتا کہ بیٹری بھی اچھی ہے اور جن لوگ کو ٹکیٹ فون پر بھروسہ نہیں ہے وہ ریل می سکس کو لے سکتے ہیں جسٹ نارمل گیمنگ کے لئے ٹھیک ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کولنگ فین لازمی لگانا پڑے گا جتنی بھی یہ دیوائسز ہیں جو آپ کو انٹر فیفٹی کے میں ملتے ہیں ان سب کے ساتھ آپ کو کولنگ فین لازمی لگانا پڑے گا تو کولنگ فین آپ دراز سے میمو ڈیل ٹین لے سکتے ہو یا پھر میمو ڈیل ٹین لے سکتے ہو یہ آپ کو دراز سے ایزیلی مل جائیں گے اور جو دوسرا موبائل میں نے آپ کو بتایا تھا شار پیکو سار ٹو تو یہ آپ کو پاکستان میں کٹ کی صورت میں ملتے ہیں تو کٹ فون کو بائے کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ اچھی کنڈیشن والا بائے کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی اپ ڈیٹ مت کرنا یہ جتنے بھی کٹ فونز ہیں نا ان میں مسئلہ مسئلہ پتہ کب آتے ہیں جب آپ اپ ڈیٹ کرتے ہو تو اپ ڈیٹ کرنے سے کبھی بھی پرفارمنس بھئی انکریز نہیں ہوتی ڈاؤن ضرور ہوتی ہے لیکن انکریز کبھی بھی نہیں ہوتی تو جو بھی آپ بائے کرو اس کو کبھی بھی اپ ڈیٹ مت کرنا باقی شار پیکو سار ٹو بھی آج کل نارمل کیمنگ کے لیے ہے مطلق کہ اگر آپ ٹی ڈیم کھیلتے ہو یا پھر ایون نارمل کلاسے کھیلتے ہو تو پھر ٹھیک ہے رینک پوش وغیرہ کے لیے نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو کولنگ فین لازمی لگانا پڑے گا کولنگ فین لگاؤ گے تو زیاری بات ہے پروسیسر ٹھنڈا رہے گا تو پرفارمنٹس آپ کو کچھ اچھی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ اگر میں دوسری ٹیوائس کو لے کے بات کروں جو کہ تیس ہزار یا پچیس ہزار میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بیسٹ کنیکٹیوٹی والی ٹیوائس ہے بہت سارے میرے دوست جو ہیں نا وہ اسی پہ کھیلتے ہیں اور ٹورنمیٹس تک کھیلتے ہیں ٹھیک ہے نا کولنگ فین لگا کے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بیٹری بہت کم ہے آئی فون SE 2020 اس میں آپ کو اے تھلٹین بائونک کی چپ دیکھنے کو ملتی ہے اٹھارہ سو اکیس ایمیج کی بیٹری ہے دس ووٹ کی چارجنگ ہے ملکہ یہ بیٹری کم ہے آپ کو چارج پہ ساتھ لگا کے کھیلنا پڑے گا اور ساتھ میں کولنگ فین بھی لگانا پڑے گا اور اس کی کنیکٹیوٹی آر اینڈ لیول کی ہے بس بیٹری آر کم ہے بہت زیادہ اسی وجہ سے ملکہ یہ ڈیوائس مار کھا جاتی ہے ورنہ اس کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ ڈیوائس 60F اس کو بائی ڈیفولٹ سپورٹ کرتی ہے لیکن اگر آپ کو بیٹری تھوڑی زیادہ چاہیے تو کنیکٹیوٹی تو اس میں اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنا آئی فون SE 2020 میں کنیکٹیوٹی اچھی ہے تو ایک اور ڈیوائس ہے LG G8 Think تو یہ ڈیوائس پہ آپ کو تیس ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے لیکن اس میں بیٹری تھوڑی زیادہ ہے 35 ایمیچ کی بیٹری ہے 21 وٹ کی فاس چارجنگ ہے اور اس کے علاوہ سنیٹ بیکن 855 کا پروسیسر اس میں دیا گیا ہے اور اس میں 60 ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے تو کوئی بھی آپ GFX لگا کے اس میں 90 نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ویسے تو یہ ڈیوائس 90 کو سپورٹ بھی نہیں کرتی ٹھیک ہے تو آپ کو 60F اس پہ ہی کھلنا پڑے گا 60F اس کا گیمپلے اس میں اچھا دیکھنے کو ملتا ہے باقی کلاسک ٹورنمنٹس اور کلاسک میں جو کنکرٹ پوش کرتے ہیں یا رینگ پوش کرتے ہیں اس کے لئے یہ ڈیوائس نہیں ہے ایف پیس بہت زیادہ ڈراب ہوتے ہیں اس میں حالانکہ اس میں پروسیسر بہت زیادہ اچھا ہے لیکن آپ پب جی کے سائز کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے 22 جی بی کی پب جی ہے تو ظاہری بات ہے ایف پیس ڈراب ہونے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی پارفل ڈیوائسز جیسے کہ سنیٹ بگنیٹ جن ون یا ٹو والے بھی آج کل ایف پیس ڈراب کرتے ہیں خیر اس رینج میں جو باکس پیک آپ کو موبائلز ملتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے ان سے تو یہ ڈیوائس لاکھ گناہ اچھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نارمل ٹی ٹی ایم اور نارمل کلاسک کے لئے اس ڈیوائس کو لے سکتے ہو ساتھ کولنگ پین لگا لینا تو پھر آپ کو کچھ حد تک اچھی پرفارمنٹس ملے گی تو یہاں پہ اگر میں تیس سے چالیس ہزار کی رینج میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو دو تین موبائل ملتے ہیں ایکو اس آر فائیو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آئی فون ایٹ پلس بھی ملتا ہے اور اس کے علاوہ ال جی وی فیفٹی اور ون پلس سیون ٹی بھی مل جاتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی دیوائس پیک کروں تو وہ آپ ایکو اس آر فائیو لے لینا ٹھیک ہے ویسے تو آئی فون ایٹ پلس بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں بیٹری کیونکہ وہی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بہت زیادہ کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کافی اولڈ بھی ہو چکے اس میں بھی ڈراب ہوتے ہیں لیکن کنیکٹیوٹی ٹی ڈی ایم میں اس کی ان ڈیوائس سے زیادہ اچھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ٹی ڈی ایم کی کنیکٹیوٹی اگر چاہیے اور ساتھ میں اگر آپ بیٹری پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو آئی فون ایٹ پلس لے لینا اس میں آپ کو ایک 11 بائونک کی چپ دیکھنے کو ملتی ہے اور بیٹری اس میں میرے خیال میں کوئی چھبیس سو ایم ایم ایچ ہے تو اگر آپ بیٹری پہ کمپرومائز کر سکتے ہو تو ساتھ کولنگ فین آپ لگا لینا ٹھیک ہے ٹی ڈی ایم میں آپ کو کنیکٹیوٹی کچھ حد تک اچھی دیکھنے کو ملے گی لیکن میں یہاں پہ اگر آپ کو ریکومنٹ کروں ان سب بھی ڈیوائسز میں سے تو آپ شارپ ایک آسار 5 کو لے لینا اس میں آپ کو 3700 ایم ایچ کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ Snapdragon 865 کا پروسیسر ہے 120 ہرز کا ریفریش ریٹ اور ساتھ میں 240 ہرز کا ٹچ سیمپلنگ بھی اس میں دیا گیا ہے تو اسی رینج میں ایک اور بھی ڈیوائس ملتی ہے Poco X3 Pro اس کو آپ کبھی بھی مد لینا کوئی فری بھی دے رہا ہے تب بھی مد لینا بھائی وہ ڈیوائس 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 ہو جاتی ہے تو میرا کام آپ کو صرف کچھ بتانا ہے کہ آپ کسی غلط ڈیوائس پہ پیسے خیلچ نہ کرو وہ ڈیوائس 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 ہوتی ہے اگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ میں بتا دیتا آپ کو ٹھیک ہے ڈیوائس ہوتی ہے تو اس وقت جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہ لینا میرا بھی ڈیوائس ہوتا اور باقی جو میرے دوست ہیں انہوں سب کا ڈیوائس ہوتا ٹھیک ہے تو پیسے ضائع کرنے کی بجائے آپ ایک اوزار 5 لے لینا ٹھیک ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ اچھی کنیکٹیوڈی دیکھنے کو ملے گی اور بائی ڈیفولٹ یہ بھی ڈیوائس 60 ایف پس کو سپورٹ کرتی ہے لیکن آپ جی ایف ایس کے ذریعے اس میں 90 یا 120 ایف پس کو ایزیلی انیبل کر پاو گے کیونکہ اس میں ریفریش ریٹ آپ کو 120 ہرس کا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کولنگ فین آپ ساتھ لگا لوگی اور ساتھ میں جی ایف ایس پہ لگا لوگی تو اچھی پرفائرمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے 90 ایف پس بھی یہ ڈیوائس ہو جائے گی تو آپ شارپ ایک اوزار 5 کو لے لینا یہ آپ کو چالیس ہزار کی رینج میں ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر میں پچاس ہزار میں ٹی ٹی ایم کے لیے ایک بیسٹ ڈیوائس آپ کو ریکمنٹ کروں اگر آپ کو کہنے سے ملتی ہے تو وہ ہے بھائی ریڈ میجک 3 ایس ٹھیک ہے تو یہ ڈیوائس بائی ڈیفولٹ 90 ایف پس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس میں 240 ایڈز کا ٹچ سیمپلنگ اور یہ ایک گیمنگ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ 5000 ایم ایج کی بیٹری 18 وٹ کی فاس چارجنگ کچھ گیمنگ فیچرز بھی آپ کو دیکھنے کو اس میں ملتے ہیں اور باقی موبائل سے یہ ڈیوائس کم ہیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس رینج میں آپ کو پوکو ایف 3 بھی ملتا ہے اس میں آپ کو سنیبڈکن 870 کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے تو یقین کرو یار جو سنیبڈکن 870 ہے نا یہ بہت زیادہ اپٹیمائز ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کہیں سے پوکو ایف 3 ملتا ہے تو آپ ریڈ میجک 3 ایس کو بھی چھوڑ کے نا پوکو ایف 3 لے سکتے ہو کافی زارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ 45000 کا ہمیں مل گیا ہے ٹھیک ہے کافی سے لوگ لے بھی آئے ہیں 45000 سے پچاس ہزار میں یہ ڈیوائس آپ کو ایزیلی پاکستانی مارکٹس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور ڈیوائس بھی آتی ہے ریل می جیٹی ماسٹر ایڈیشن اگر آپ کو ان ڈیوائس پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ ریل می جیٹی ماسٹر ایڈیشن کی طرف چلے جانا ٹھیک ہے اس میں آپ کو سنیبڈکن 788 جی کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے جو بیسٹ کنیکٹیوٹی یا بیسٹ موبیلز تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس رینج میں یہی آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے بوکس پیک کی طرف بلکل مت جانا پچاس ہزار میں جو آپ کو ملتے ہیں جو ہمارے بڑے یوٹیوپر آپ کو ریکمینڈ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ پب جی نارمل اچھی چلے گی بلکل بھی نہیں چلے گی ٹھیک ہے نا پب جی کا سائز بہت زیادہ ہیوی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو انہی میں سے آپ کو یہ لے لینا باقی اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کسٹین ہو یا کوئی بھی بات مجھ سے رہ گیا تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ میں سبھی کو ریپلائے کرتا ہوں باقی اگر آپ کو میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیجئے گا باقی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ